لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور بہت سارے گھروں میں یہ چیز ڈسکس بھی ہوتی ہوگی اس لیے سوال آیا ہے کہ بیوی کی خدمت جو لوگ کرتے ہیں انہیں عجیب و غریب ناموں سے بلایا جاتا ہے کوئی جورو کا غلام کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو کیا دین اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے یا واقعتا یہ اس طرح کا فیل ہے کہ جسے ان ناموں سے بلایا جائے اس سوال کا بہترین جواب ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ کتنے محبت پیار اور شفقت سے رہتے تھے حدیث کی کتابوں کے متعلق سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم میں سے مکمل تکمیل والا ایمان اس کا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لئے بہترین ہیں ترمزی شریف کی روایت ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ایک روایت ابن ماجہ شریف میں آتی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لئے بہترین ہیں اور میں اپنی عورتوں کے لئے تم سب میں سب سے بہترین ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی اس چیز کو کر کے بتایا کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ اپنی عورت سے اپنی بیوی سے بے رغبتی کا اظہار نہیں کرتا اس کی ہو سکتا ہے کسی ایک عادت جو ہے وہ تمہیں پسند نہ ہو لیکن اس کی بہت ساری عادتیں ایسی بھی ہوں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے دلوں میں اس طرح فرق نہ پیدا کیا کرو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے مروی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک متقی پرہیزگار عورت کو یعنی دنیا کی لذتوں میں سے ایک لذت جو ہے ایک متقی پرہیزگار عورت کا ساتھ ہے یعنی بیوی اگر متقی پرہیزگار ہو تو واقعیتاً پھر دنیا جو ہے اس میں پھر جینے کا ایک مزہ ہے اسی طرح صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے جس بیوی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کے بارے میں پوچھا کیا کہ گھر میں کیا معاملات ہیں آپ نے بتایا آپ گھر کے کام کرتے ہیں گھر کے جو باقی لوگ کام کرتے ہیں آپ وہ تمام کام کرتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں اسی طرح بیوی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دور کا مقابلہ جو حضور نے فرمایا وہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یعنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزارنا اس کے ساتھ ایسے معاملات کرنا جس سے وہ خوش ہو اس کی دل جوئی ہو اور اچھے اخلاق والا شخص ویسی بھی دیکھیں نا کسی کو تکلیف ہو تو آپ اس کی مدد کرتے ہو اچھے اخلاق کے بھلا آدمی ایسا کرے گا یہ تو تمہاری بیوی ہے اس کو کوئی تکلیف ہو اس کو کوئی درد ہو اس میں اگر تم اس کی مدد کر رہے ہو اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہو اس کی خدمت کر رہے ہو تو یہ غلامی نہیں ہے یہ محبت ہے یہ پیار ہے یہ غلامی نہیں ہے ہم نے عجیب و غریب اپنے ہاں چیزیں منا رکھی ہیں کوئی انسان تکلیف میں ہو تو تم اس کی مدد کرتے ہو تو اس کو کہتے ہو کہ یہ تو اچھا کام ہے اور تمہارے گھر میں ایک بندہ تکلیف میں ہے جو تمہارے ساتھ رہتا ہے دن بر اس کی اگر تم کام کرو تو غلامی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی عقل پہ جب پتھر پڑ جائیں تو انسان اس قسم کی باتیں کرتا ہے یہ وہ کلچر کا حصہ ہے یہ ہندووں کے ساتھ رہ رہے کر یہ عجیب و غریب سی چیزیں ہم لوگوں میں آگئی ہیں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے دین تو کہتا ہے جو تکلیف میں اس کی مدد کرو تو تم تو اپنے گھر والے کے ساتھ اچھا برطاؤ کر رہے ہو جو دین کا حصہ ہے تو تم تو دو ٹائمز نیکیاں کمارے ہو ایک تو گھر والوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کر رہے ہو جو کہ دین کا حصہ ہے بلکہ میں کہوں گا کہ تین گناہ نیکیاں کمارے ہو پھر دوسری کے بیوی کے ساتھ اچھے ہو وہ جو ہے دین کا حصہ اور تیسرا تم کسی کی مدد کر رہے ہو مشکل وقت میں تو خیر بہرحال ان باتوں میں کان نہ دھرا کریں جو نیکی ہے وہ نیکی ہے جو برائی ہے وہ برائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم